اسلام علیکم دوستو پاکستانی ٹیکسی ڈریور سعودی ایرابیہ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی شدید مضمت بھی کرتے ہیں اور شاید آپ کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو ریسنلی جو واقعہ پیش آیا ہے علی نام کا ایک نوجوان جو لڑکا اتنا خوبصور جو لڑکا ٹیکسی ڈریور کا کام دو ہزار بارہ سے جو ہے نا یہ جدہ میں ٹیکسی جو ہے نا چلا رہا تھا اور پاکستان گجرہ والا سے اس کا تعلق بتایا جاتا ہے ایک رات وہ نکلتا ہے جو جدہ سے پیسنجر لے کر مکہ شریف کے لیے اور راستے میں آپ کو پتا ہے جو سعودی لوگ ہیں جو لوگ سعودی ایرابی میں رہتے ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں میں نے خود بھی دیکھا ہے میرے والد صاحب بھی رہ کر رہے ہیں جو سعودی لوگ ہوتے ہیں میجوروٹی سعودی ایرابیوں کی نیچر یہ ہے کہ وہ پاکستانی یا بنگالیوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے انسان ہی نہیں جو سمجھتے تو اس شخص نے جو سعودی تھا وہ جو گاڑی چلا رہا تھا آگے جو ٹیکسی والا علی تھا اور اس نے اس کو فلیش لائٹ دی اور اس نے راستہ نہیں دیا یا دے نہیں پایا ٹریفک کی وجہ سے شدید غصے میں آ کر اس سعودی نے آگے گاڑی لگا کر اس کی گاڑی روکی اور اسے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور اتنے غصے میں آ کر اسے چھوری کے ساتھ وار کر کے علی کی جان لے لی علی ہسپٹل پہنچنے تک اپنی جان جانا گوا چکا تھا تو ہم شدید مضمت بھی کرتے ہیں اور پاکستان ہم حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ علی کے خون کا قصاص بھی جانا وہ لیا جائے اور ہم سعودی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے جس طرح انصاف ملا اس جو سعودی عرب کی ایک فیملی کو جو گاؤں میں واقعہ پیش آیا تھا تو وہ قصاص کی صورت میں اس کو سزائے موت دی گئی تو بڑا ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے اس کے حلال کی تلاش میں ایک شخص دوہزار جو بارہ سے ٹیکسی چلا رہا تھا اور صرف راستہ نہ دینے کی وجہ سے اسے مار دیا جاتا ہے یہ کہاں کی انسانیت ہے آپ بھی خود سے بھی ویڈیو بنا اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ہم نے اتنا وائر کرنا ہے کہ علی کو اور اس کے جو گھر والوں کو انصاف ملنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ